آج میں آپ کے شاتھ شیئر کرنے والیوں کی گھر پہ بہت آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں سابون وہ بھی بینہ کسی کیمکل کے بہت سودھ اور آپ اسے گھر پہ بنائیں گے تو آپ کو پتہ رہے گی کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈال رکھیں اور دیکھتے لگتے ہیں کہ بلکل مارکیٹ کے جیسا لگ رہا ہے تو چلیے موپ کرتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سابون کو بنانے کے لیے جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارا ایلو ویڈا ایلو ویڈا تو سبی کے گھر میں ملی جاتا ہے اور یہ سکن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سکن میں جتنے بھی ڈیڈ سکن پگمنٹیشن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے اور آپ کے سکن ایک الگ سا گلو آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایلو ویڈا کی لیف کو لینا اور اس کا ٹاپ اور باٹم والے پورشن کو اس طرح سے کٹ کر دینا کیونکہ سائیڈ میں جو ہوتی وہ اس میں چھوٹے چھوٹے کاٹے ہوتے جس کو ہمیں نہیں یوز کرنا اس کے بعد اس کو نائپ کے حل سے اس طرح سے ڈیوائٹ کر لینا ہے ڈیوائٹ کرنے کے بعد آپ کو اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ایلو ویڈا میں بہت ساری پروپرٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو بہت ساری چیزوں میں یوز کرتے ہیں یہ آپ کے فیس کے لیے اور ہیئر کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اسے آپ ڈیلی یوز کریں گے تو آپ کے سکن پر لگ سا گلو آئے گا اور آپ کے سکن بہت گلو ہی لگے گی تو ساری پیسز کو میں نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہے بلینڈنگ جار اس کے اندر ساری پیسز کو ڈال دینا ہے اس میں ہماری سب پیسز کو ڈال دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پیسز رہیں گے تو آسانی سے بلینڈ ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال دی ہوں تلسی کے پتے اور ہی بسکس ہی بسکس بھی آپ کے سکن کو بہت اچھا گلو دیتا ہے کیونکہ اس میں ایٹی ایزنگ پروپرٹی ہوتی ہے تلسی سے بہت اچھا گلو آتا ہے فیس پہ اس کے بعد میں ڈالوں گی ون ٹیبل اسپون ٹرمیرک پاوڈر اور اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں میں نے بلینڈ کر لیا بینہ وارٹر ڈالے اسے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹر ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا بیٹر جب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کا سائیڈ میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوپ بیس ہے یہ کوکونٹ سوپ بیس ہے جو آپ کی سکن میں بہت اچھا گلو رائے گا کیونکہ کوکونٹ اسکن کے لیے کافی اچھے ہوتی ہے تو یہ سوپ بیس میں نے میسو سے پرچس کیا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے بعد آپ کو آدھا پیس رکھنا ہے اور آدھا پیس میں نے ہاں پر یوز کرنے کے لیے لے لیا ہے اس کے بعد آپ کو اسے چھوٹے چھوٹے پیسے میں نائپ کی حل سے کٹ کر لینا ہے جتنا چھوٹے پیسے رہیں گے اتنی آسانی ہوگی اسے ہمیں یوز کرنے میں پہلے میں نے اس طرح سے کٹا پھر ہوری جنٹل اس طرح سے کٹتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کر لینا کیونکہ اسے ہمیں ملٹ کرنا ہے اگر بڑے پیسے رہیں گے تو ملٹ ہونے میں بھی ٹائم لے گا اور آسانی سے ملٹ بھی نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے کیوبز کے پیسے دکھائے دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سوپٹ ہوتا ہے ہمارا سوپ بیس اور اس کو بہت سادھانی سے کٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتی ہے کتنا زیادہ ٹرانسپرنٹ ہے آپ کے فنگر بہت ہی اچھے سے نیچے سے دکھائی دے رہی تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ کوکونٹ سوپ بیس اور یوز کرنے کے بعد آپ کے سکن ایک الگ سا سوپنس رہتی کیونکہ یہ کوکونٹ کا بنا ہوا ہے کوکونٹ جو اسکن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے یہ گلوئی اسکن کو بناتا ہے ہم ایک باؤل میں لے لیں گے کیونکہ اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے Education test rat соверш to恭喜 لینا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے پیکی Endrotter میں ڈال دی ہیں اور یہاں پہ میں نے پانی جو ہے گرم کرنے کے لیے ڈیا ہے پانی اچھے سے دیکھ سکتا ہے گرم ہوتا ہے تو اس کو ہم میلٹ کریں گے double boiler meter کی حفظ Op Ashấu وحت جو بیس اور تو اسے ہممیں اسی طرح سے کرتے ہوئے ہمیں پورا اچھے سے میلٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سوپ بے سے دھیر دھیر ملٹ ہونا ہے سٹارٹ ہو گیا اس پروسیز میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن پیسنس کے ساتھ آپ اسے ملٹ کریں گے تو بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے ملٹ ہو گیا اور بلکل لیکویڈ فارم میں آ چکا ہے ابھی کچھ پیسیز دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی دھیر دھیر ملٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے جب آپ کا یہ لیکویڈ فارم میں آ جائے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کیس کا فریم جو ہے ہمیں تھوڑا سا سلو کر دینا ہے اس کے بعد اس سے ہمیں تھوڑا سا ابھی جو پیسے بچے ہیں اس کو بھی اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے کیونکہ کوئی پیسے اس میں رہنا نہیں چاہیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پرفیکٹ سوپ بیس ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا ہوا تھا اس کو اس سوپ بیس میں ڈال دیں گے اور اس بیٹر کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے جب اگر اچھے سے پکا نہیں رہے گا تو ہمارا جو سوپ ہے وہ اچھے سے بن نہیں پائے گا تو اس پروسیز میں تھوڑا ٹائم لگے کہ آپ کو سلو فلیم کر کے اسے اچھے سے ہمیں بہت اچھے سے سوپ بیس کو اور جو بیٹر ہے اس کو ہمیں پکا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹر ہے ہمارا پک چکا ہے تو اسے تھوڑا دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے لگ دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نارمل ٹیمٹریچر میں آگیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں بیٹی ایمین ایک ویپ سوڈ اس سے ہمارے سکن پہ ایک گلو آتا ہے اس میں انٹی ایزنگ پروپٹری ہوتی ہے جس سے ہمارے جو پیمپس ایکنے یہ کی سپورٹ ہوتی ہیں بہت اچھے سے اس کو ریموو کر دیں تو الگ سے ایک سائن کرتا ہے ہمارا فیس تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوپ مولڈ ہے وہ میں نے اس کو لے لیا اور جب اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے ہمیں اس کے اندر یہاں پہ جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا ہوا ہے اس کو اس میں اچھے سے فیل کر دینا ہے ہمیں جتنا اس میں آ سکتا ہے اتنا فیل کرنا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیس ہے وہ بلکل پرفیکٹلی فیل ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ بچ گیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے جو دوسرے برتن ہیں جو گھر میں یوز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ڈال کے اس کا مولڈ میں اسے ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوپ مولڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بات نہیں آپ کسی بھی برتن میں اسے رکھئے اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں رکھ دینا ہے ایک دن کے لئے سیٹ ہونے کے لئے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے ہمارا سیٹ ہو گیا بلکل پرفیکٹ ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل مارکٹ کے جیسا ہمارا جو سوپ ہوتا ہے اسی کے طرح دکھائی دے رہا ہے اور کتنی آسانی سے اس مولڈ میں سے نکل جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکل سیپ ہے اسکوائر سیپ ہو گیا اور یہاں پہ ہارٹ سیپ اس طرح کا چار مولڈ کا ڈیزائن دیا گیا تو چار طرح کی ہمارے جو سوپ ہیں وہ بلکل گھر پہ ہی بن کے ریڈی ہو گئے وہ بھی بلکل سدھ اور ہمارے آنکھوں کے سامنے بنے ہیں تو ہم جان بھی سکتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلی ہیں اور ہماری سکن کے لئے کتنی ہارم فول ہے اور کتنی یوسفول تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو یوسفول لگا تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور میرے چائم پہ فرس ٹائم آئے تو میرے چائم کو سبسکرائب کریں بلتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی